محمد رزوان آج دنیا کرکٹ کا ایک جانا مانا نیام ہے اور ان کے نام سے آج کون واقف نہیں ہے محمد رزوان پاکستان ٹیم کے سب سے اہم ترین کھلاری مانا جاتا ہے اور ایون جو بابا رازم کو پوری دنیا میں پریز کیا جاتا ہے تو محمد رزوان کو اس ٹائم بابا رازم سے بھی زیادہ جو ہے وہ اہم پلئیر قرار دیا جا رہا ہے اور محمد رزوان ایک ایسا پلئیر ہے جن کے بغیر پاکستان ٹیم جو ہے وہ مکمل آپ کو دکھائی نہیں دیتی محمد رزوان کو جہاں پہ سری لنکا کے حلاف جو ہے وہ شاندار سینچی سکور کرنے اور ان کی شاندار سینچی اور عبداللہ شفیقی ساندار سینچی کی بدولت پاکستان نے جو ورلڈ کپ دوزار تیس میں ورلڈ کپ کی اٹالیس سال کی ہسٹری کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے جو پاکستان نے ورلڈ کپ کی ہسٹری کا سب سے بڑا جو ہے وہ سکور چیز کی ہے تو اس میں محمد رزوان کی جو ہے وہ ایک سو تینتیس رن جو ہے وہ انتہائی اہمیت ان کو حامل انتہائی ا اہمیت کے حامل ہے اور محمد رزوان کو اس سینچی کے بعد جو ہے وہ ان کی یہ ایننگ جو ہے وہ ان کے کیریر کے سب سے بیسٹ ایننگ جو ہے وہ مانی جا رہی ہے اور محمد رزوان کو اس ایننگ کے بغیر اس کیونکہ اس ایننگ میں انہیں کافی مشکلات دیکھی ان کو جو ہے وہ کریمپس پڑے ان کو بیک کا مسئلہ ہے تو وہ کافی دفعہ گراؤن میں جو ہے وہ گر رہے تھے کبھی اٹھ رہے تھے کبھی گر رہے تھے پھر اٹھ رہے تھے اور بار بار جو ہے وہ فیزیو کو بلایا جا رہا تھ تمام تار مشکلات کے باوجود محمد رزوان نے پاکستان کو مشکل ٹائم میں وہ جو ہے وہ گراؤن پر آئے اور ان نے پاکستان ٹیم کو جتوا کر واپس گئے تو اس اننگ کے بعد محمد رزوان کو جو ہے وہ دنیا کرکٹ میں انتہائی جو ہے وہ پذیرائی مل رہی ہے اور ان کو دنیا کا بیس بیرس میں جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے تو دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جن سے جو ہے وہ پاکستان کی جیت حضم نہیں ہو رہی جن سے محمد رزوان کی سہنچی حضم نہیں ہو رہی اور ان نے محمد رزوان کے حلاف جو ہے وہ نیا محاذ کھول لیا ہے محمد رزوان کے حلاف پروپوگنڈا شروع کر دیا ہے آئی سی سی سے محمد رزوان پر پبندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے آئی سی سی سے محمد رزوان کے حلاف جو ہے وہ سخت ایکشن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے آئی سی سی سے محمد رزوان کو سبق سکھانے کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے اور وہ یہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ کبھی وہ ایم ایس دونی کی مثالیں دیتے ہیں اور موہین علی کی مثالیں دیتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ جب یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے تو محمد رزوان کو جو ہے وہ ایسے کام کرنے کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے محمد رزوان نے جو ہے وہ آئی سی سی کی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے محمد رزوان ایسے کیسے کر سکتے ہیں ان کے حلاف جو ہے وہ سخت سخت ڈسپلنری کا ایکشن لیا جائے اصل میں ایسے لوگوں سے جو ہے وہ محمد عزوان کو جو دنیا کرکٹ میں جو ہے وہ پذیرائی مل رہی ہے وہ ان سے حضم نہیں ہو رہی اور ایسے لوگوں کا صرف اور صرف جو ہے وہ ایک ہی مقصد ہے کہ محمد عزوان کو جو ہے وہ دباؤ میں لیا جائے پاکستان ٹیم کو دباؤ میں لیا جائے محمد عزوان کا جو فوکس ہے کرکٹ پر اس کو ہٹایا جائے اس کو ڈائی ورڈ کیا جائے تاکہ یہ آئندہ میچز میں جو ہے وہ اچھا پرفارم نہ کر سکے اور کہیں یہ انڈیا کے حلاف جو ہے وہ ایسے ایننگ کھیل کر پاکستان کو جتوان نہ دے حمد آباد میں ایک لاکھتی سار لوگوں کے سامنے سارا انڈیا کا کراؤڈ ہوگا تو اس کے سامنے جو ہے وہ محمد عزوان اگر ایسی پرفارمس دے دیتا تو پھر انڈیا کے جیتنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے تو اس وجہ سے میں یہ نہیں کہہ رہا انڈیا کے سارے جنرلسٹ کر رہے ہیں کچھ انڈیا کے جنرلسٹ اوپرال جو ہے وہ بہت اچھے ہیں بہت اچھے لوگ بھی ہیں انڈیا کے لوگ لیکن کچھ ایسے گھندے انڈے ہوتے ہیں جن کا مقصد صرف جو ہوتا ہے وہ تنقید برائے تنقید ہوتا ہے اور ان کا صرف اور صرف مقصد ہوتا ہے پاکستان کو نیچہ دکھانا ان کا مقصد ہوتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم سے اگر کوئی اچھا پرفارم کر جاتا ہے تو پھر اس میں کیڑے ڈوننے لگنا پھر اس کے حلاف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بات ڈونتے رہنا بات کی کھوچ لگاتے رہنا کہ اس کے حلاف ہمیں کوئی نہ کوئی بات ملے تو ہم جو ہے وہ اس کو کرٹیسائل کرنا شروع کر رہے ہیں ہم اس کو دنیا کے سامنے لائیں اور اس کی جو ہے وہ بے عزتی کروائیں تو یہی چیز ایسے گندے انڈے ہی جو ہیں وہ پاکستان کو اور محمد رزوان کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور محمد رزوان پر ایکشن ڈسپلینری ایکشن کا جو ہے وہ مطالبہ کاریان محمد رزوان پر جو ہے وہ سخت سے سخت جو ہے وہ پبندی یا ان پر ایکشن کا جو ہے وہ مطالبہ کیا جا رہے ہیں دراصل محمد رزوان نے جب سری لنکا کے حلاف جو ہے وہ 133 رنگ کی اننگ کھیلی تھی اور پاکستان کو جتوایا تھا تو ان کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ ان کے لئے دردے سار بن گئے اور ان نے ٹویٹ میں جو ہے وہ کہا تھا کہ میں یہ جو سینچری ہے کیونکہ عمومن ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ جو ہے وہ کھلاری اچھی پرفارمنس دکھاتا تو وہ کہتا کہ میں اپنی یہ جی جو ہے وہ ٹیم کے نام کرتا ہوں کوچ کے نام کرتا ہوں اپنی والدہ کے نام کرتا ہوں اپنے والد کے نام کرتا ہوں جو اس کی زندگی میں اہم ہوتے ہیں تو محمد رزوان دین سے بڑا لگاؤ رکھتے ہیں ویسے بھی اسرائیل اور فلسطین کی جنگ لگی ہوئی ہے جنگ لگی ہوئی ہے تو محمد رزوان نے جو ہے وہ ٹویٹ میں کہہ دیا کہ میں یہ سینچری جو ہے وہ اپنے غزہ کے بھائیوں اور بہنوں کے نام جو ہے وہ کرتا ہوں تو یہ ان کے لئے دردے سر بن گیا اور ان نے جو ہے وہ کراؤڈ کا جو سپورٹ کیا تھا اس پر بھی کراؤڈ کا بھی بڑا شکریہ دا کیا پاکستان ٹیم جہاں جاری احمد آباد میں گئی تھی وہاں لوگ انہیں بڑا اچھا سپورٹ دیکھا ہے ان کو ترہ ترہ کے کھانے کھلائے گیا اچھا سے اچھا کھانا کھلائے گیا اچھا سے اچھا وانگ ویلکم کیا گیا اب احمد آباد میں گئے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ احمد آباد کے لوگ پاکستان ٹیم کو بڑا اچھا ٹویٹ کر رہے ہیں تو اوورال انڈیا کے لوگ جو ہے وہ بہت اچھے ہیں لیکن کچھ جو ہے وہ گندے انڈے ضرور موجود ہیں کچھ لوگ ایسے جو موجود ضرور موجود ہیں جن کا مقصد جو ہے وہ بی جے بی کی پولیسی کو ٹوک کرنا ہے اور انٹی پاکستان جو ہے وہ بیانات ہر وقت دینا ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ سرگرم ہو گئے ہیں اور انہیں محمد رزوان کے اس ٹویٹ کو جو ہے وہ پکڑ لیا اور ان کا کہنا ہے کہ محمد رزوان جو ہے وہ سپورٹس کے اندر پولٹکس کو کیسے لارے ہیں اور مجھے انتہائی دکھ ہوا کہ اس کام میں جو ہے وہ پاکستان ٹیمی کے ایک فیمس جنرلیس اور میرے جو ہے وہ پسندیدہ جنرلیس ہے وکراند گبتہ کیونکہ عموماً وہ ان کی طرف سے اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آتی اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ نیوٹرل بات کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ سچ بات کرتے ہیں لیکن اس طرح کی ان کی طرف سے کمنٹ آنا کہ جو ہے وہ آئی سی سی کو جو ہے وہ محمد رزوان کے حلاف ایکشن لینا چاہیے محمد رزوان نے آئی سی سی کے قوانین کی حلاف فضل کیا ہے اور محمد رزوان کیسے جو ہے جو ہے وہ آئی سی سی کے قوانین کو پامال کر سکتے ہیں محمد رزوان نے آئی سی سی کے قوانین کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے تو اس وجہ سے محمد رزوان کو جو ہے وہ ان پر پبندی لگائے جائے یا ان پر جو ہے وہ دسٹرپنین ریاکشن کا جو ہے وہ مطالبہ کیا جائے کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ مہیندر سنگھ دونی کی جو میں نے بات کی کہ مہیندر سنگھ دونی کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے ان ایک دفعہ 2019 کے ورلڈ کب میں جو ہے وہ گلپس کے اوپر وہ ان کی آرمی کا لوگو ہے تو بول گیا ہوا تھا تو آئی سی سی نے ان کو وہ گلپس پہننے سے منع کر دیا تھا ان کے اترواہ دیا تھے اس سے پہلے ایک دفعہ موین علی دوہزار چودہ میں ٹیس کے دوران جو ہے وہ ان نے وہ سیف گازہ اور فری فلسطین کے جو ہے وہ رسٹ بینڈ پہنے ہوئے تھے تو ان پر آئی سی سی نے ایکشن لیا تھا اور آئندہ ان کو ایسا کام نہ کرنے کی تلقین کی گئی تھی اگر آپ ایسا کام کریں گے تو آپ کے حلاف جو ہے وہ دسپلنری ایکشن لیا جائے گا آپ پر جو ہے وہ پبندی لگائی جا سکتی ہے تو اسی ساری چیزوں کو دونوں چیزوں کو لے کر سامنے جو جن کا مقصد جو ہے وہ محمد عزوان کو دباؤں میں لانا ہے ان کا جو ہے وہ مینٹل جو ان کا فوکس ہے کرکٹ پر ان کو ہٹانا ہے اور ان کی جو ہے وہ باڈی لینگویج کو حراب کرنا ہے پاکستان کا ٹیم کو نیچے لگانا مقصد ہے وہ اب ان کو موقع مل گیا ہے کہ اگر امرز دونی کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے اور مہین علی کو اس طرح کی اجازت نہیں ہے تو محمد عزوان کو جو ہے وہ کیسے اجازت ہوگی وہ اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہیں وہ ایک ٹورنمنٹ کھیل رہے ہیں اور ٹورنمنٹ کے دوران جو ہے وہ ان کو ایسا ٹویٹ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے اور آئی سی سی کے قواننگ کی حلاف ورزی ہے تو آئی سی سی جو ہے وہ ان پر سخت سے سخت جو ہے وہ ایکشن لے اور آئی سی سی ان پر پبندی لگائے اور آئی سی سی جو ہے وہ ان کو ایسا ان پر ایکشن لے کہ محمد عزوان جو ہے وہ آئندہ ایسی کوئی بھی حرکت لیکن دوسری طرف جو ہے اب یہ تو پتہ چلے گا بعد میں کہ آئی سی سی اس پر جو ہے وہ کیا کرتا ہے کیونکہ آئی سی سی کا عمومن جو ہے وہ ٹیلٹ ہمیشہ وہ انڈیا کی طرف بھی رہا ہے لیکن آئی سی سی میرے حال سے اس پر ایکشن اس وجہ سے زیادہ نہیں لے سکتا کیونکہ جہاں پہ اس چیز کو جو ہے وہ کریٹی سائز کیا جا رہا ہے اور آئی سی سی کے قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے تو وہاں پہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد عزوان نے میچ کے دوران کوئی ایسی حرکر نہیں کی جسے آئی سی سی کے قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہو محمد عزوان کی پرسنل لائف ہے وہ اپنی پرسنل لائف میں جو مرضی کریں جو مرضی ٹویٹ کریں وہ ان کا فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ ایک بندے کا فنڈامینٹل رائٹ ہے اور اگر آپ کسی بندے کے فنڈامینٹل رائٹ پر جو ہے وہ کسی سورج جو ہے وہ قدغن نہیں لگا سکتے اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ پاکستان محمد عزوان کے یا کسی بھی بندے کے جو ہے وہ فنڈمنٹل رائٹ کو جو ہے وہ اس پر قدگن لگائیں یا اس پر پبندی لگائیں تو اس وجہ سے محمد رزوان اگر میچ کے دوران کوئی اس طرح کی حرکت کرتے آئی سی سی کے کونین کی خلاف ورزی کرتے یا پولیٹکس کو بیچ میں لے کے آتے یا غزہ کو لے کے آتے فلسطین کو لے کے آتے اسرائیل کو اندر لے کے آتے تو پھر آئی سی سی کا ایکشن لینا بنتا تھا لیکن اب محمد رزوان نے میچ کے بعد ایسی ٹوئیٹ کی ہے تو اس کا آئی سی سی کوئی لینا دینے نہیں ہے یہ محمد رزوان کا اپنا پرسنل فیل ہے ان کا پرسنل بلیب ہے اور یہ ان کا فریڈم آف سپیچ ہے وہ چاہے اس کو جیسے مرضی کہیں ان کا فریڈم آف سپیچ اور ان کے فریڈم آف سپیچ پر وہ کوئی قدر نہیں لگا سکتا لہٰذا انہیں آئی سی سی کے قوانین کی کسی صورت کوئی خلاف ورزی نہیں کی تو یہ محمد رزوان کے حلاف جو ہے وہ پروپر گنڈا کیا جا رہا ہے اور ہم سب کو جو ہے وہ محمد رزوان کا ساتھ دینا چاہیے اور ٹرینڈ چلانا چاہیے کہ محمد رزوان نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کا جو ہے وہ آئی سی سی کے قوانین سے لینا دینا ہو یا محمد رزوان نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس آئی سی سی کے رولز اور ریگولیشنز کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہوتی ہو تو جو ہے وہ ہمیں محمد رضوان کا برپور سا دینا چاہیے اور ایسے لوگ جن کا مقصر صرف اور صرف پروپوگر کرنا ہے پاکستان ٹیم کو نیچے لگانا ہے ان کو جو ہے وہ ہمیں موت اور جواب دینے کی ضرورت ہے I hope you enjoyed the video اور پلیس جو حضر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کا بٹن کو دبا دیجئے زیادہ سے زیادہ میرا کونٹینڈ اچھا لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں